میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کو میرا پیار بھرا سلام اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آپ سبھی لوگ ہمیسہ ہستے مسکراتے رہے ہیں اور پیگمنٹیسن فری ہو جائیں آمین سمامین اسی نوے نیک دعا کے ساتھ چلیے آج زبردست سی ایک ویڈیو لے کر آپ لوگوں کے لئے حاضر ہوئی ہوں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج کیا بنا رہی ہوں آج میں بنانے والی ہوں پیگمنٹیسن فری کر دینے والا جوس جی ہاں اس کے گن میں آگے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو چلیے اس کو پہلے بنا لیتے ہیں پیگمنٹیسن فری کرنے والے جوس کو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ایک بیٹ روٹ اور دو کچھا آملہ تو یہ بیٹ روٹ یعنی کلال والا چکندر میں نے لے لیا ہے اور اچھے سے دھویا اور اس کے بعد اس کے چھلکے جو ہیں وہ میں نے نکال لیے ہیں اسے موٹے موٹے ٹکڑوں میں رف ہی اس طرح سے کٹ لیں گے اور دو کچھا آملہ میں نے لے لیا ہے اس کو بھی ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے رف کٹ کرنا ہے بلکل ٹھیک ہے تاکہ اس کی جو بیج ہے نا وہ تو ہمیں نہیں چاہیے تو بیج ہم اٹا دیں گے اور باقی جو کچھا آملہ ہے نا وہ ہم لے لیں گے ٹھیک ہے ہر موسم میں آویلیبل ہوتا ہے آج کل اور بہت ہی سستے داموں میں دس روپے میں یہ ساری چیچیں آ جاتی ہیں اور آپ کو پیگمنٹیسن فری کرنے کے لیے کتنا سستا سا میں آپ لوگوں کے ساتھ جو جوس ہے نا وہ شیئر کر رہی ہوں ایک مکسر جو گرائنڈر ہوتا ہے یا جوس کا جو بھی ہے آپ کے پاس اس کے اندر ہم اسے ڈال دیں گے اور اسے ہم اس طرح سے گرائنڈ کر لیں گے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ جس مکسر میں آپ یہ بنا رہے ہوں وہ مسالوں والا نہ ہو یہ میرا جوس بنانے والا ہے تو میں اس میں بنا رہی ہوں اگر آپ کا مسالے والا ہے تو اس کو آپ کو اچھے سے صاف کرنا ہے نہیں تو مسالے کا ٹیسٹ آ جائے گا اس کے اندر اور پھر آپ کو اچھا نہیں لگے گا پینے میں چائے والی چھننی سے ہم اسے چھان لیں گے اس طرح سے ہے نا دیکھیں کتنا زبردست جوس ہمارا تیار ہو گیا ہے بن کر اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ آپ سن کرنا حیران ہو جائیں گے اور اسے آپ کو بس بنانا ہے اور پینا ہے اور پھر اس کے جو فائدے ہیں نا خود اپنے آنکھوں سے دیکھنا ہے دیکھیں دو عاملہ اور ایک بیٹ روٹ کے ساتھ میرا اتنا جوس نکل کر تیار ہوا لیکن یہ ٹھیک ہے تو پینے میں ہمارا گلہ پکڑے گا تو ہم اسے پانی ڈالیں گے اور اسے تین بنائیں گے تو دیکھا اپنے اتنے فائدے مند جوس کتنے سستے دامیں آپ گھر میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں بلکل ہائجین طریقے سے تیار کر سکتے ہیں سستے داموں میں تیار کر سکتے ہیں اپنا پیگمنٹیشن اپنا پیٹ اپنا بلڈ اپنا سکین اپنے بال اپنے آنکھ یہ ساری چیزیں آپ صرف پانچ دس روپے میں ٹھیک کر سکتے ہو تو کیوں نہ ہم اتنے فائدے والے جوس کو گھر میں تیار کریں اور اس کا بھرپور لوتھ اٹھائیں ٹھیک ہے تو جیس طرح سے میں نے بنایا ہے یہ جب جوس ہم بناتے ہیں تو یہ تھوڑا سا گھاڑا سا ہوتا ہے یعنی کہ ٹھیک ہوتا ہے تو جو ٹھیک ہوتا ہے وہ ہمارے گلے کو یہاں پہ پکڑتا ہے کیونکہ اس میں کلر ہوتی ہے جو ہمارا بیٹ روٹ ہوتا ہے نا اس میں کلر ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا گلہ پکڑتا ہے تو ہم کیا کریں گے دو آملہ اور ایک بیٹ روٹ میں جتنا بھی جوس نکلے گا ہم بس اتنے ہی نکالیں گے اور باقی ہم گلاس میں پانی بھر دیں گے جتنا بھی آپ پی سکو پورا گلاس بھر کے یا پھر آدھا پانی بھر دیں گے تاکہ یہ اس طرح سے پھین ہو جائے اور ہمیں پینے میں آسانی ہو اور ہمارے گلے میں ایریٹیشن بھی نہ ہو اس کو پینے سے اس کو ہفتے میں دو بار پینہ ہے آپ تین بار بھی پی سکتے ہیں لیکن کم سے کم دو بار ہی اس کو پینہ ہے ہفتے میں اس سے ہوگا کیا آپ کا پیٹ ساف ہوگا ایسی ڈیٹی دور ہوگی آپ کا بلڈ بننے میں آپ کی نام مدد کرے گا اور بلڈ اتنی تیجی سے بنے گا بلڈ پیوری فائی ہوگا ہے نا اور بہت سارے اس کے اتنے انگینت فائدے ہیں نا کی آملہ اپنے ڈالا ہے جسے جس طرح سے ہم نے اس جوس کے اندر آملہ ایٹ کیا ہے آملے کے گن تو سب کو ہی پتا ہے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو آملے کا گن پتا نہ ہو آملہ ہمارے آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہے بال کے لیے بہت اچھا ہے اسکین کے لیے بہت اچھا ہے تو اس کو ہم نہ بولتے ہیں اور اس کے اتنے زیادہ بینیفٹ ہے جب آپ اسے پینہ سٹارٹ کریں گے تو آپ خود بخود دیکھیں گے کہ آپ کے فیس پہ کس طرح سے گلو آنا سٹارٹ ہوا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا جو اندرونی سریر ہے وہ صاف ہوگا اچھا ہوگا تندرست ہوگا تو وہ جو اندر کی جو صفائی ہے نا وہ چمک جو ہے صفائی کی وہ آپ کے فیس پہ دیکھے گی اس سے یہ جوس جو ہے پیگمنٹیشن کو دور ہٹانے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے تو آپ ہے نا اس کو ضرور سے بنانا جس طرح سے میں نے بنایا ہے اسی طرح سے بنانا اور پینہ کیکہ ہٹے میں دو بر پینہ اور آپ تین بار بھی پی سکتے ہیں لیکن کم سے کم دو بر ضرور سے پینہ ہے بلکل سستے داموں میں دس روپے میں یہ جوس بن کر آپ کا گھر میں ہائیجین طریقے سے ساپ سکرے طریقے سے بن کر تیار ہو گیا ہے نا تو دیکھیں اتنے سارے جو فائدے ہمیں دیتے ہیں اور بہت ہی کم چیپ بجٹ میں ہمیں گھر کے اندر ہی اویلیبل ہوتا ہے میں تو جب سبجی خریدنے جاتی ہوں نا تو جہاں سے میں سبجی لیتی ہوں نا وہاں سے دو آملہ اور ایک بیٹ روٹ مجھے نا مفت میں مل جاتا ہے تو آپ سوچئے کہ مفت میں ہی میرا پیگمنٹیسن کا علاج ہو رہا ہے ہماری پیٹ کا علاج ہو رہا ہے ہمارے سریر کا علاج ہو رہا ہے اگر جیسے میں بہت زیادہ ایک بار میں ہی سبجی لیتی ہوں تو تھوڑی بہت ساری چیجی جو ہوتی ہے نا وہ سبجی مفت میں ہی دے دیتے ہیں کیونکہ ہم زیادہ خریدتے ہیں اگر آپ نہیں خرید رہے تو دس روپے میں آپ ایک بیٹ روٹ اور دو آملہ خرید سکتے ہیں دو آملہ سے زیادہ نہیں ڈالنا ہے ایک بیٹ روٹ سے زیادہ آپ کو نہیں لینا ہے تو دس روپے میں اتنا زیادہ ہیلڈی جوز بنا کر گھر میں تیار کیجئے تندرست ہو جائیے آپ خود بھی پیجئے اور اپنے گھر والوں کو بھی پیلائیے اس کے کوئی سائیڈ افکٹ نہیں ہے ہیلڈی ہے اور بہت گنکاری جوز ہے یہ تو اسے ہم کہیں گے پیگمنٹیشن ریموونگ جوز جس سے پیگمنٹیشن کو تیجی کے ساتھ ریموونگ ہونے میں یہ مدد کرتا ہے تو چلیے اب اسے گڑ 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 پی لیتے ہیں ٹھیک ہے آملے کی جو کھٹا سے وہ موں میں آ رہی ہے کوئی بات نہیں اتنا بھی نہیں ہے بس کھٹا میٹھا جس طرح سے ہم بیری کھاتے نا اس طرح کا ٹیسٹ ہے بہت زبردست اور اس کو تھن کیا ہے اسی لیے اس کو پینے میں بھی کوئی ہمیں وہ ہوتا ہے کہ ایریٹیسن ہوتی ہے کسی چیز کو کھانے پینے میں تو وہ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے اس کو پتلا کر دیا ہے پانی ڈال کر ایریٹیسن ہوتی ہے یعنی کی تھین کر دیا ہے ہم نے میری زبان بھی ریٹ کلر کی ہو گئی ہے اتنا مزیک ہے بہت اچھا ہے تھوڑا سا کھٹا سا تھوڑا سا فیقا سا ایسا ڈیسٹ آ رہا ہے کیونکہ آملہ ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر اس لیے مزہ آ گیا میری زبان بھی جو ہے اور ریٹ ہو گئی ہے تو آپ نے اسی طرح سے جوز بنانا ہے اور آپ نے پینا ہے آپ چاہیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہو اتنا زیادہ گنکاری جوز ہے یہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی آپ جب اس کی سیون کریں گے جب آپ بنا کر اسے پییں گے تو آپ خود مجھے بتانا کہ اس لیے آپ کو پسند آیا اور اس کی کتنے فائدہ آپ کو مل رہے ہیں اور اس کا فائدہ ہے اتنا جلدی کرتا ہے آپ کو اس کے لیے چھ مہینے بیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پندرہ سے دس سے پندرہ یا بیس دین میں ہی اس کے جو ریزلٹ ہے وہ ملنے سٹارٹ ہو جائیں گے تو آپ اس طرح سے ضرور سے پیجئے اور مجھے دعاوں میں ضرور سے یاد رکھیں پھر ملتی ہوں میں کسی اچھی سی ویڈیو میں جو آپ کے لیے بہت زیادہ کام کی ویڈیو ہوگی اور جو آپ کے صحت سے ریلیٹڈ ہوگی جو آپ کی صحت کو اچھے رکھنے میں آپ کی مدد کرے گی ٹھیک ہے اللہ حافظ بابائے ٹیک کریسر